اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب بھی اپنی گارنگی میں بہت ہی اچھی طرح سے مگن ہوں گے تو آج کا ہمارا جو پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت سکلن پلانٹ وائٹ گروس مور تو یہ دیکھئے وائٹ گروس مور کتنا خوبصورت سا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کو اس کے لیوز کی خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں جیسے روئی روئی سے نہیں چپکی ہوتی اس طرح سے فیل ہوتا ہے بلکل جس طرح سے ریشے ریشے ہوتے ہیں یا آئیس پڑی ہوتی ہے کسی چیز پہ تو اس کے لیوز باہر سے پرپل کلر کی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اور اندر سے وائٹ اور بلکل ایسے جیسے ان کے اوپر برف جمی ہوئی ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور بہت ایزیلی گروہ ہو جانے والا پلانٹ ہے یہ اس کو آپ کٹنگ کے ذریعے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں اپنے گارڈن میں جس طرح سے ہم پرپل ہارٹ پلانٹ کی کیر کرتے ہیں وینڈنگ جیو کی کیر کرتے ہیں بلکل اسی فیملی سے یہ والا پلانٹ ہے اور وہی اس کی کیر ہے وہی اس کا رکھر کھاؤ ہے اسی طریقے سے ہم اس کو اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں اس کو ہم ہنگنگ باسکٹس میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور چھوٹے بڑے کسی بھی پوٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں پلاسٹک بوٹلز میں بھی گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سکلنٹ پلانٹ ہے اس لیے پانی اس کو آپ نے بہت کم دینا ہے جب اس کی مٹی اچھی طرح سے ڈرائ ہو جائے تو پھر آپ نے اس پلانٹ کو پانی دینا ہے اور جب یہ پلانٹ گیلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیو اس طرح سے ٹوٹلی گرین ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے پلانٹ کو پانی ڈالا تھا تو چند چھنٹیں اس کے اوپر پڑیں تو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا لیکن اس کے لیوز کے بیک سائٹ پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی بلکل یوں سارے روان روان سے ہیں اور بہت ہی اس کے نرم نرم سے لیوز اپنے اندر کافی موسچر رکھتے ہیں تو اگر ہم اس پلانٹ کو اوپر وارٹنگ کریں گے تو یہ پلانٹ ہمارے پاس سروائیو نہیں کر پائے گا اس لیے اس پلانٹ کو لگانے کے لیے آپ جب بھی مٹی بنائیں تو اچھی ویل ڈرین سوائل ریڈی کر لیں اس میں کارڈنگ کمپوسٹ اور اپنے گارڈن کی سوائل لیں ساتھ میں کوکوپیٹ لے لیں یا ریور سینڈ لے لیں یا بھلوالی مٹی لے لیں کچھ بھی یعنی کہ ایکوال کونٹیٹی میں سارا کچھ لے کے تو آپ اس کی مٹی بنائیں تاکہ جیسے ہی پانی ڈالیں تو فورن ڈرین ہو جائے اور بس پانی اتنا ہی رکھے مٹی کے اندر جتنی پلانٹ کو ضرورت ہو تو پھر دیکھئے کہ آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھا سروائیو کرے گا آپ کے پاس اور اس کو جب آپ پانی دیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے لیوز وغیرہ پہ پانی نہ پڑے سائیڈ پہ سے پانی ڈالیے خاص طور پہ سردی کے موسم میں کیونکہ گرمی کے موسم میں تو پلانٹ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اردگیرد نمی کی ضرورت ہوتی ہے جتنا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اچھی گروت کرنے کیلئے ہلکی ہلکی سی ہمیڈیٹی ملے تو اچھی بات ہے لیکن اگر سردی کے موسم میں اس کو ور واشٹنگ ہوگی اور اس کے لیوز وغیرہ پہ برانچز پہ پانی ٹھہرا رہے گا تو یہ پلانٹ گل سکتا ہے روٹ روٹ کا شکار ہو سکتا ہے وائٹ گروسمور کی جو گروت ہے بہت ہی پیارے سٹائل میں ہوتی ہے چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی برانچز جو نکلتی ہیں وہ بیس میں سے نکلیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے جتنے بھی اس کی برانچز نکلیں گے ساری شروع میں سے نکلیں گی یہ دیکھئے اس سائیڈ سے میں جب کرواتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ساری کی ساری اس کی برانچز جو ہیں یہ نیچے سے نکلتی ہیں اور لمبی ہوتی جاتی ہیں اور جب دیکھیں آپ کے بہت زیادہ برانچز جو ہیں وہ لمبی ہو گئی ہیں تو ان کو آپ کٹ کر کے تو کسی دوسرے پاڈ میں بھی لگا سکتے ہیں اور ہنگگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں نیچے کو ٹریلنگ کرتی ہوئی یہ برانچز بہت ہی خوبصورت لگیں گی اور سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو اس پلانٹ کی صفائی ستھرائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ سکلنٹ پلانٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کے جو نیچے لیوز ہیں اس طرح سے براؤن ہو رہے ہیں تو ان کو ساتھ کے ساتھ ریموو کرتے جائیں بیس میں جو بھی آپ کو براؤن لیڈ نظر آئیں ان کو بھی آپ الگ کرتے جائیں تاکہ پلانٹ فنگس سے بچ سکے تو کٹنگ سے ہم اس پلانٹ کو کتنے سانی سے گروہ کر سکتے ہیں چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فیبری کے منتھ میں مارچ تھا یہ فیبری کے انڈ تھا تو پلانٹ کی صفائی کرتے ہوئے اور کچھ گارڈن کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے مجھ سے کچھ اس کی برانچز ٹوٹ گئی تو ماشاءاللہ وہ بھی اپنی گروہ سٹارٹ کر چکی ہے بس اتنی سی برانچ لے کے کٹ کریں ایک لیو ہٹائیں اس کا اور یہ نوڈ ایریا جو ہوتا ہے اس کو آپ دوسرے پارٹ میں لگا دیں تو آپ کا نیا پلانٹ ریڈی اور پرپل ہارٹ کی طرح ہی یہ پلانٹ بلکل لو مینٹیننس ہے اس کو خواد بغیرہ اگر آپ نام بھی دیں گے تو یہ پلانٹ آپ کے پاس بہت اچھی گروہ کرے گا بس جب اس کی مٹی بنائیں نرسری سے لیں پلانٹ یا آپ کٹنگ کے ذریعے گروہ کریں تو اس پلانٹ کو آپ اچھی سوائل بنا کے لگا لیں اس کے بعد کبھی سوائل میں دل چاہے تو ڈال دیں درواز نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی گروہ اگر آپ نے پلانٹ کو بھوشی بنانا ہے تو اس پلانٹ کو جیسے یہ بلانچز لمبی ہو چکی ہیں ان کو یہاں سے کٹ کر دوسرے پارٹ میں لگا دیں اب میں انشاءاللہ سپٹیمبر میں یا اکٹوبر میں لگاؤں گی تو ابھی تو نہیں لگاؤں گی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے میرے پاس تو چل نہیں پائے گا پلانٹ تو وہیں سے پھر یہ اپنی پلانٹ نیو برانچز نکال لیتا ہے اور کافی بوشی بوشی اور گھنا ہو جاتا ہے اور یہ پلانٹ اگر اس کو صبح کی تھوڑی ٹائم کی دھوپ مل جائے تو اچھی بات ہے صبح صبح جو تھنڈی دھوپ ہوتی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی جیسے آج کل بہت زیادہ گرمی آئے تو تپش والی دھوپ ہے تو صبح کی ایک ڈیٹھ گھنٹے کی دھوپ مل جائے تو کافی ہے میں نے تو ٹیلس پہ رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بجے میں اس کے اوپر نیٹ کھول دیتی ہوں جتنے بھی میرے انڈور پلانٹس ہیں صبح صبح ان پر نیٹ کھول دیتی ہوں ایک گھنٹے کی دھوپ پس لگواتی ہوں تو ماشاء اللہ دیکھیں بہت اچھی گروت ہو رہی ہے اس کی اور اس کے بعد جو تو آپ کو نظر آ رہا ہوں تو چند ایک لیوز میں نے الگ کیے ہیں شاید آپ کو ابھی بھی کوئی نظر آ رہا ہو تو کیونکہ گرمی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس کے جو لیوز ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کسی کسی لیوز کی ٹپس براؤن ہو جاتی ہیں بہت پیارا پلانٹ ہے آپ بھی اس کو اپنے گارڈن میں جگہ دیں بس اس کے پانی کا خیال رکھیں اور پیسٹ وگر آپ بھی کبھی اس پلانٹ پر کوئی دیکھنے میں نہیں آیا بس اوور وارٹنگ سے یہ پلانٹ خراب ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے اور بس اس پلانٹ کی خوبصورتی ہی اس پلانٹ کو ہمیں اپنے گارڈن میں ایڈ کرنے میں مجبور کرتی ہے دیکھئے اس کی برانچیز کے اوپر بھی یہ روان روان سا ہے اور اس پلانٹ کو وائٹ گروس مور کے علاوہ ویلوٹ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بلکل ویلوٹ کی طرح سے اس کے لیوز ہیں اس کی برانچیز کے اوپر بھی ویلوٹ نما ریشے ریشے اور جالا سا بنا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی بہت ہی پیارے اور پلانٹ کو لے کے تو دعاوں میں یاد رکھی کر چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن فوراں آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ ہیپی گارڈنگ